بہنکہ سوال ہے کہ جب کوئی عورت کسی بچے کو گود لیتی ہے اڈاپٹ کرتی ہے جو اس کا اپنا بچہ نہیں ہے جو اس کے رحم سے پیدا نہیں ہوا تو کیا وہ بچے اس کا محرم بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے یاد رکھیں بچے کو گود لینے کا مسئلہ جو ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں شریعت نے منح نہیں کیا کہ کسی یتیم بچے کو یا کسی بچے کو گود لینے سے لیکن شرعن اس کے خاص ضوابط اور شرائط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اس بچے کا نام جسے گود لیا گیا ہے اس کو اپنے ہی باپ کا نام دیا جائے گا نہ کہ اس شخص سے جس نے گود لیا ہے اپنے باپ کا نام دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید فرمائیے لانت فرمائیے ان لوگوں پر جو اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کے لاؤں کسی اور کا نام لگاتے ہیں سب سے پہلے غلطی ہے بہت سارے غلطی ہو رہی ہے کہ بچے کو گود لے لیا اور اس کے اپنے باپ کا نام نہیں جس نے گود لیا اس کا نام دے دیتے ہیں اس کا بچہ بن جاتا ہے سب سے پہلی شرط یہ ہے گود لینا ہوتے لے لے لیکن اس کے اپنے باپ کا نام باقی رہے گا ارے بڑا ہوگا نام کوئی اور ہوگا پھر مسئلہ ہو جائے گا اس لیے اس سے پہلے سے بتاؤ کہ میں تمہارے باپ جیسا ہوں کوئی کمی نہ کرو اس کی تربیت میں اپنے بچوں جیسے اس کی تربیت کرو لیکن باپ اس کا اپنے ہی باپ رہے گا نام بھی اسی کا رہے گا دوسری شرط جس نے بھی کسی بچے کو گود لینا ہے دو سال سے کم عمر کا بچہ ہو دو سال سے زیادہ میں ایک بڑی خرابی ہے جو آپ کا سوال ہے جس نے دو سال سے زیادہ بچے کو گود لیا ہے چوٹا بچہ تو ہے اب جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے یہ ماں اس کی ماں نہیں ہے تو پردہ لازم ہو جائے گا جو اس مو بولی ماں کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں نہیں ہیں اس سے بھی پردہ لازم ہو جائے گا تو دو سال سے کم عمر کی کیوں شرط ہے کہ یہ ماں دودھ پی لائے گی اور کم سے کم پانچ مرتبہ پیٹ بھر کے اگر بچے نے دودھ پی لیا ہے دو سال سے کم عمر میں حولین کابلین اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا چیز ہجری دو سال ہجری بارا کرد جب یہ یاد رکھیں یہ قائدہ یاد رکھیں جب بھی مہینہ یا سال یا ہفتے کے یا تاریخ کا ذکر ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے یعنی دینی درس میں تو اس سے مراد ہجری مہینہ یا سال ہوتا ہے ملاد ہی نہیں ہوتا ہے یہ قائدہ یاد رکھیں تو دو ہجری سال کے اندر اندر اگر اس عورت نے دودھ پی لائے کم سے کم پانچ مرتبہ پیٹ بھر کے تو یہ بچے اس کو رضائی بیٹا بن جاتا ہے اور اس کی بہنیں اس عورت کی بیٹی اس کے رضائی بہنیں بن جاتی ہیں تب پردے کا حکم ختم ہو جاتا ہے اور یہ بچہ محرم بھی بن جاتا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی تربیت کرے بچہ تو گود میں لے لیا ہے اسے ڈاکو بنا دیا ہے اسے لیو ٹیرہ بنا دیا ہے اس کی تربیت اچھی نہیں کیے اس کے مشرق بنا دیا ہے یا اسے بدعتی بنا دیا ہے تو کیا بچہ گود لیا ہے تو اس سے بے اولاد ہی ٹھیک تھا نا کیونکہ اس کا برائی کا جرم بھی با باپ کے سر پہ ہے جسی غلط تربیت کی ہے تو یہ تین شرطیں ہیں تین شرطوں کے ساتھ اگر کوئی شخص گود لیتا ہے کسی بچے کو تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ واللہ علم چکی بچے موسیقی 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 موسیقی